موقع گواہ دیا اس پر خدا کی رحمت کو بند کر دیا گیا ہے منع کر دیا گیا ہے وہ خدا کی رحمت سے محروم ہوگا اور دوسرا آپ نے فرمایا جس شخص کے آگے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے اور آخر میں کیا فرمایا جس شخص نے ان حدیث جی خوبصورتی دیکھے اس حدیث کی جس شخص نے رمضان پایا اور اس میں عبادات اور ریاضات اور اس کی حیاء و احترام کر کے خدا کی قربت اور رضا کو نہ پایا یعنی رمضان بھی آیا تب بھی اس میں تبدیل ہی نہیں رمضان جس کو خدا پاک نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن یعنی کتنی بڑی فضیلت کے رمضان وہ مہینہ ہے قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا جس میں میں نے اپنے قرآن کریم کو نازل فرمایا یعنی اس کی فضیلت کے لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی شہر اپنے کلام کو پیش کیا کہ اس ہی مہینے میں میں نے پسند کیا کہ میرا کلام زمین والوں کیلئے نازل ہو جائے تو آپ تصور کرو کہ کلام کیا ہے؟ کلام ذکرہ للمؤمنین ہے؟ کلام ہدایت ہے؟ کلام شفا ہے؟ کلام نور ہے؟ تو جب خدا خدا نے سارا نور شفا برکت ہدایت ساری عالمین کے لئے اس مہینے میں نازل کی تو اسی مہینے میں خدا نے رحمت بھی نازل کرنی ہے اسی مہینے میں اپنی رضا بھی نازل کرنی ہے اسی مہینے میں اپنی طرف سے شفا بھی نایت کرنی ہے اسی مہینے میں اپنی طرف سے رزق اور اپنی طرف سے مغفرت اور رحمت بھی نازل کرنی ہے اس مہینے کو اگر قرآن اس مہینے میں آیا ہے تو پھر قرآن تو ساری ہدایت سارا نور اور ساری شفا اور ساری رزق قرآن میں ہے تو اس سے مراد کہ اس مہینے کی فضیلت سارے مہینوں پر ہے جیسے کہ سعیب نائب نے جوزی کہتے ہیں کہ فضل الرمضان بین الشہور کا فضل یوسف بین اخوتی جیسے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے افضل تھے مہینوں میں رمضان اسی طرح افضل ہے سعیب کیسے تو فرمائے وہ اس طرح کہ یوسف علیہ السلام حب الاولاد الہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اپنی جمعی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب ہے صحیح الہ یعقوب علیہ السلام اور فرمایا رمضان احب الشہور الہ 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 صحیح اور رمضان الہ 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 یعنی رب کریم کو جمعی مہنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے جس طرح کہ سیدنا یعقوب کو اپنے جمعی اولاد اور بیٹوں میں یوسف علیہ السلام محبوب ہے اس لئے اس مہینے کو پایا اور اس مہینے کی قدر نہ کی اور آقا علیہ السلام کی کیفت کیا ہوتی تھی رمضان آتا تھا سبحان اللہ حضور علیہ السلام صحیح ان کے اندر ہے یعنی مسلم بخاری دونوں کے اندر ہے یہ حدیث کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ آپ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اجود الناس آقا علیہ السلام جمعی انسانیت میں سب سے زیادہ جود و کرم و سخاوت کرنے والے تھے آپ فرمایا لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جبریل آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا وَكَانَ يُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ جبریل آقا علیہ السلام کو قرآن کا ختم پورے رمضان میں سناتا تھا پورا قرآن اچھا اور آقا علیہ السلام جب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو کان اجود بالخیر من الریح المرسل اور آقا علیہ السلام کی جو سخاوت ہوتی تھی اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی صحابہ کرام اس کو انیلائز کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ کیفیت یوں ہوتی تھی کہ جس طرح بارش آتی ہے ایک ہوا آتی ہے جس میں بارش نہیں ہوتی ایک ہوا ایسی آتی ہے جس کے ساتھ بارش آتی ہے لیکن وہ ہلکی ہلکی بندہ باری آتی ہے لیکن ایک ہوا ایسی چلتی ہے کہ جس میں تیز موصلہ دار بارش ہوتی ہے اور سارے آفاق کو جو ہے وہ آباد کر کے چلی جاتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک منر ریح المرسلہ اس اس موصلہ دار بارش والی ہوا سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام کی رمضان میں سخا ہوتی تھی سخا ہوتی یعنی کیسے کہ اگر کوئی سامنے سے آتا تو ایک ہاتھ سے دیتے پھر دوسرے ہاتھ سے دیتے اگر کوئی بائیں طرف سے آتا اس کو بھی دونوں طرف سے دیتے اگر کوئی دائیں طرف سے آتا اس کو بھی دیتے اگر کوئی پیچھے کھڑا ہوتا اسے بھی دیتے کوئی سوال کرتا اسے بھی دیتے نہ کرتا اسے بھی دیتے یہ اتنی سخا صحابہ کرام فرماتے اس طرح آقا علیہ السلام رمضان کے اندر سخا کرتے تھے اور انعیت کرتے تھے لوگوں پر کس طرح رحم کرتے تھے اور یہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ یہ مہینہ رحم کرنے والا مہینہ ہے اور اس کی ابتداء جو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سخی ہوتا ہے اور جامع ترمیزی کی کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری کائنات میں سب سے بڑا سخی کون ہے رب کریم رب العالمین اور فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے صحابہ کرام نے فرمایا نہیں ہم نہیں جانتے آپ اللہ اور آپ جانتے ہیں اللہ اس کا رسول جانتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں رب العالمین سب سے بڑا سخی ہے پھر میں رحمت للعالمین سب سے بڑا سخی ہوں ایک جامع ترمیزی کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جواد اللہ پاک جواد یعنی سخی اور جواد جس میں جود و سخا بے انتہاو اس میں مبالغہ ہے یعنی ہمیشہ کے لیے اور اس کی کوئی حد اور لیمٹ نہیں تو بے شک اللہ تعالی جواد اور سخی ہے ان اللہ جواد یحب الجود اور رب کو سخا اور جود پسند ہے اور ایک اور روایت ہے جامع ترمیزی میں ان اللہ کریم اللہ کریم ہے یحب الجود اور کرم کو پسند کرتا ہے نرمی کو سخا کو پیار کو محبت کو کرم صرف مال سے نہیں ہے سخا صرف مال سے نہیں ہے کسی کو عزت دینا کسی کو محبت دینا کسی کا احساس کرنا کسی کو خوشی پہنچنا ہر طرح اس انسان کو اس لمحے کے اندر بہتر جگہ پہنچانا جس میں وہ پہلے تھا یہ ہے کرم یہ ہے جود تو آخر میں اس رمضان کے اندر ہم کیسے فائدہ لے سکتے ہیں ہمیں کیا اس کے اندر ایک تو روزہ ہے اور روزوں کے لیے ہمیں فرض کیوں کرائے گیا روزہ ابن جوزی کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ رمضان کے اندر روزوں کا فرض ہونا سب سے پہلا ہے انسان کو بوک کا احساس ہو کہ کسی کو بوک لگتی ہے تو اس کا احساس اس کے اندر بھی پیدا ہو کہ وہ کیسے وقت گزارتا ہے اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ خزانہ کبھی بھی بھریوی جگہ پہ نہیں رکھتے اسے تنہائی میں اور خالی جگہ پہ رکھا جاتا ہے یہ نکتہ اہل محبت کے لئے فرمایا کیا اسی لئے جو حکمت ہے حکمت کو بھی اللہ تبارک و تعالی وہ خزانہ ہے حکمت وہ بھی ہر جگہ ایسے نہیں کہ جہاں رش ہو وہ وہاں جہاں جس طرح خزانے کے لئے ساری جگہ خالی کی جاتی ہے اور اسے چھپایا جاتا ہے ایسی جگہ جہاں کوئی اور چیزیں نہ ہو اور آنا جانا نہ ہو اور دوسری چیزوں کا بار بار اٹھانا رکھنا نہ ہو وہاں خزانہ رکھا جاتا ہے اسی طرح حکمت بھی خزانہ ہے اور جب پیٹ کو خالی کیا جائے گا تو وہاں حکمت کو داخل کیا جائے گا یہ اس سے ابن جوزی کہتے ہیں اللہ تعالی نے حکمت دینی ہوتی ہے اور علم کے ساتھ حکمت آ جائے تو پھر وہ علم حقیقی طور پر نفع دیتا ہے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان پر میرے نبی جو علیہ السلام میں نے بھیجے ہیں ان پر اور وَيُزَكِّهِم ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کی نفوس کو پاک کرتے ہیں اور کیا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب ان کو علمِ کتاب سکھاتے پڑھاتے ہیں معلم ہیں ان کے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ فِرْقَ وَالْحِکمَتَ کتاب کا علم دیتے ہیں اور حکمت کا تو کتاب کا علم پہنچے لیکن حکمت نہ پہنچے تو وہ آقا علیہ السلام کی پیرے میں کمپلیٹ نہیں ہوتا حضور علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ وہ کتاب کے علم کے ساتھ حکمت دیتے ہیں تو اس رمضان کے مہینے میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں ساری حکمتیں سمجھاتی ہیں اور آپ بولیں گے حکمت کیسے روزے رکھنے میں اور پیٹ کھالی ہونے میں حکمت کیسے سمجھاتی ہیں تو ایک آخر میں سید نبا عزید کے پاس ایک شخص آیا اس نے یہ سوال کیا کہ آپ سب کو بھکا کیوں رکھتے ہیں یعنی اہل فقر و کنات یہ فقراء ہمیشہ کم کھاتے پیتے ہیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں تو کہا کہ سید نبا عزید کہتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ فیرون نے کیا کہا تھا فیرون نے یہ دعویٰ کی مازاللہ کے انا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور یہ کب کہا جب سید نبا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو رب ہے وہ کھلاتا پھلاتا ہے اور وہ زندگی اور موت دیتا ہے تو فیرون نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے اور اسے وہ معبود ہے تو کہا یہ سب مجھے سجدہ کرتے ہیں میں ان کا رب ہوں کہ بنی اسرائیل میرے غلام ہیں میں ان کو کھلاتا پھلاتا بھی ہوں جب چاہوں ان میں سے کسی کو مار دوں جب چاہوں ان کو کسی کو آزاد کر دوں اس نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا اور کہا کہ یہ میرے سجدے میں پڑے ہوئے تو میں رب ہوں ماذا اللہ استغفراللہ تو سید نبا بیزید بستامی نے سمجھایا کہ گر چون بستامی گرس نبودی ہرگز نگفتی اگر وہ بیزید بستامی کی طرح فراؤن بوکھا رہتا تو اسے پتا لگ جاتا کہ خدا کون ہے رزاق کون ہے رب العالمین پالنے والا کھلانے والا کون ہے یہ سب برپیٹ فساد آتا ہے جب انسان کو ہر لگزری زندگی جب آتی ہے انسان سخ کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن جب سخ آتا ہے تو سخ کے ساتھ انسان سست بھی ہوتا ہے اور اس میں فساد اور فتنہ بھر جاتا ہے پھر اس کے اندر تقبر آ جاتا ہے اس کی آنکھ کو اچھی نیند ملتی ہے تو دوسروں کی نیند خراب کرتا ہے اس کے کھانے پیٹ کو اچھا کھانا ملتا ہے تو دوسروں کی پیٹ کاتنے شروع کرتا ہے اور حلال اور حرام کا انتیاز ختم کر دیتا ہے اسی طرح اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو کمزور کے ہاتھ کو توڑتا ہے یہ سارا انسان کے اندر فساد تب آتا ہے جب آسائشیں بڑھتی ہیں اسی لئے فقراء اور صوفیاء اور اولیاء ان کی زندگی دیکھیں جو انبیاء کی زندگیوں پر انبیاء کی زندگی ساری آزمائشوں سے گزری ہے اور ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا ہے اور اس کے بعد جو مؤمنین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے تو اس لئے یہ جو ہمارے لئے سب سے بہتر ہے کہ ہم چیزوں کو سب سے زیادہ معتدل رکھیں اور یہ رمضان اگر نہ ہونا تو امت کا فساد دن بہ دن جو بڑھ رہا ہے وہ سو گناہ بڑھ جائے اس رمضان میں آپ دیکھو کتنی بار قرآن پڑھا جاتا ہے کتنا قرآن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھنے کی توفیق بڑھ جاتی ہے اگر کوئی سارا سال قرآن نہیں سنتا رمضان کے اندر جگہ جگہ گزرتا ہے اسے قرآن سننے کو ملتا ہے اس کے اندر اسے استقفار کی توفیق ملتی ہے اس کے اندر وہ جمع ہوتے ہیں دسترخانوں پہ بیٹھتے ہیں اور وہ دسترخان پہ اس لئے بیٹھتے ہیں کہ خدا کے لئے نہ کھارے ہوتے ہیں نہ پی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ افطاری کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں سفارے کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور اس رمضان کے اندر حج جیسا موسم ہوتا ہے لوگ مدینے جاتے ہیں جن کو توفیق ہوتی ہے وہ عمرے کو جاتے ہیں یہ اللہ تعالی نے اپنی خاص رحمت رکھی ہے اور اس مہینے کی ابتداء ہوتی ہے رحمت کے ساتھ پورا عشرہ رحمت میں چلتا ہے اور پھر دوسرا عشرہ وہ مغفرت کے ساتھ چلتا ہے اور تیسرا اطق من النار جہنم سے گردن کی آزادی کا آخری عشرہ چلتا ہے تو اس کے لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے رمضان کے اندر کسی کو افطار کرائی کسی بوکے کو جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اس کو دو اس وقت جو مثلاً سارے سال دو وقت کا کھانی سکتا رمضان میں کیسے کھائے گا اس کو افطار کرائی تو اللہ تبارک و تعالی اسے میرے حوز سے حوز کونسر سے پانی ایسا پلائے گا کہ اس کے بعد لا یغمہ عبد کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی اور پھر فرمایا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہم بھر پیٹ تو کسی کو نہیں کھلا سکتے ہم ایسے مسکین بھی ہیں تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں لمن فطر سائمن مدقت لبن او تمرت او شربت من مائن کسی نے اگر ایک گھونٹ دودھ سے کسی کی افطاری کرائی یا ایک گھٹلی خجور سے کرائی یا کسی نے ایک جو ہے وہ سپ ایک گھوٹ پانی سے کسی کی افطاری کرائی تو اللہ تعالی جس طرح عجر اس روزدار کو دیتا ہے وہی عجر اس افطار کربانے والے کو عطا فرماے گا تو اس لیے اس کے اندر حضور جب سخی ہوتے تھے تو ہمارے لیے کوئی ایسی حد نہیں کہ جہاں اس لیول پہ آکے اتنی سخا اتنی دیگے اتار نہیں ہے اتنی لوگوں کو ستر اسیل سو لوگوں کو افطار کروانی نہیں یہ سب کے لیے عام رکھا ہے کہ کوئی ایک گھوٹ بھی دے ایک خجور بھی دے تو وہ محبوب کی اس پورے مہینے میں جو آپ کے حبیب سخا کرتے ہیں آپ اس میں حصہ لیں اور آپ کو بھی وہ عجر ملے جو ایک روزدار کو ملتا ہے وہ عجر آپ کے حصے میں بھی آئے گا اور اللہ تعالی اس میں راز کیا ہے حضور نے کیوں ہمیں اس طرف فورس کیا اور ہمیں اس طرف جو ہے کہ ترغیب دی کہ آپ لوگوں کو کھلائیں حتیٰ کہ ایک میٹ بھی پلائیں تو اس کو افطار کرائیں کیوں کیونکہ اس مہینے میں پوری رحمت اس پر ہوتی ہے یہ ابن رجب کہتے ہیں بڑی زبردست انہوں نے لطائف البعارف کے اندر کہتے ہیں کہ جس اور محبوب سبحانی آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی نشانی یہ ہے جس کو اللہ نے معاف کیا ہوگا اور جس کی بخشش کی ہوگی اس پر رحم ہوگا وہ اس مہینے میں آپ کو لوگوں پر رحم کرتا ہوا نظر آئے گا حضور سمجھے جو اس مہینے میں لوگوں پر رحم کرتا ہوا ہر طرح سے یعنی مثلاً کوئی کچھ کھلا پلا نہیں سکتا کم از کم زبان زبان پر وہ کیا کرے گا کابو رکھے گا نہ گصہ کرے گا روزے میں ویسے بھی حرام ہے اور اس سے مقروع ہوتا ہے اگر گالی بھی دے دیا اپنے روزے میں تو کہا کہ وہ جو ہے لغویات اور برے الفاظ کہے گا لوگوں پر رحم کرے گا زبان سے حیاء کرے گا آنکھ کو جگائے رکھے گا کوئی بے حیائی اس کے نظروں سے نہ ہوگی اور کسی کو ایزانہ دے گا کسی سے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا یہ سارا مہینہ اس کا لوگوں پر اس مختلف اطراف سے مختلف جہاد سے رحم ہوگا اگر اسے استطاعت ہوگی تو کچھ نہ کچھ کسی کو کوئی دو خجور دیتا ہوگا اتنا بھی تو کر سکتا ہوگا اور اس کو لوگوں کو شفقت کرتا ہوگا لوگوں سے پیار کرتا ہوگا ان کے لئے مسجدوں میں بیٹھ کے اپنے رشتداروں جن سے بات نہیں کرتا ان کے لئے نیک دعائیں کرتا ہوگا اپنے والدین کے لئے نیک دعائیں کرتا ہوگا سب کی اور پورے ملک کے لئے مسلمانوں کے لئے ایک نرم دلی پیدا کرے گا یہ ساری رحمت جو اس کے اندر اس مہینے میں پیدا ہو رہی ہے سمجھ جاؤ کہ خدا کی اس پر رحمت جاری ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے